بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب میں ہم عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ ٹریکٹیشن یوٹیوب چینل امیدہ آپ سب بھئی ہیر ہریے سے ہوں گے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اسی طرح ہیر ہریے سے رکھے آپ کے لئے سانیا پیدا کرے آپ کو سانیا تقسیم کرنے کی تفیق اطاف فرمائے یہ جو گاڑی ہے ہونڈا سوک ہے دو ہزار سترہ مارڈل ہے گاڑی فل ایکسیڈنٹ تھی آگے سے اس کے ائر بیک سارے پھٹ گئے ہیں یہ بھی پھٹا ہوا ہے یہ بھی پھٹا ہوا ہے یہ مکمل اس کی ہر چیز اوپن کی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی اس کا کافی جیدہ مسئلہ تھا یہ گاڑی میں چار سے پانچ مسئلے ہیں سب سے پہلی جو سب سے پہلی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس کا ہم نے ای سی ایم چینج کرنا ہے ای سی ایم چینج کرنے کے بعد گاڑی میں کیا مسئلہ آتا ہے آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی سیکیورٹی کی لائٹ یہاں پہ آتی ہے وہ بلنگ کرے گی تو سب سے پہلے ہم سکینر سے اس کا پروگرام کریں گے باہر چال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس سے پہلے میں ایک اور چیز کلیر کر دیتا ہوں اس کی میں نے چار سے پانچ ویڈیو بنائی ہوئی ہیں کمپلینٹ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا تو اس ویڈیو میں آج ہم یہ سکھیں گے کہ اس کا اسی ایم کا پروگرام کس طرح کرتے ہیں اگر آپ نے اس کا ای بی ایس بھی چینج کرنا ہے تو پھر بھی آپ کا اس کا سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے آج میں پروگرام کروں گا اسی طریقے سے ای بی ایس کا بھی پروگرام ہوتا یہ اس کا اپنا اسی ایم ہے ٹھیک ہے اسی ایم میں مسئلہ تھا یہ ہم اسی ایم لے گئے ہیں تو یہ والا ای سی ایم اس کا لگا دی ہے تو ساری چیزیں میں آج آپ کو کنفرم کروں گا اگر آپ کا ای سی ایم خراب ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے ای سی ایم میں ہنڈر پرسن مسئلہ ہے وہ میں آپ کو اندر جا کے پوری تفصیل سے سمجھا ہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ای بی ایس ہے ای بی ایس بھی ہم نے چینج کیا ہوگا ہے یہ اس کا پرانا والا لگا ہوگا ہے اندر یہ ہم نے نیو والا لگایا ہوگا ہے کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ مسئلے مسائل تھے جس کی برا سے یہ ساری چیزیں چین کرنی پڑی ہیں یہ اس کا گئر کا کمپیوٹر ہے ٹی سی ایم کا اس کا اپنا یہ والا لگا ہوگا ہے اس کا ٹی سی ایم کا جو کمپیوٹر ہے وہ سیپریٹ آتا ہے یہ ویرنگ ساری اوپن ہے تو یہ گئر بھی بائر نکالا ہوا تھا اس کا انجن بھی نکالا تھا یہ ساری ویرنگ اسی رپیئر کی ہے تو گاڑی میں کافی زیادہ مسئلے مسائل ہیں تو صرف آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اس کا پروگرام کس طریقے سے کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو چیز میں کلیر کرنے لگوں وہ میں آپ کو بتانے لگوں کیونکہ کافی زیادہ بائی ہیں جو اس چیز سے نروس ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کمپیوٹر میں مسئلہ آئی ہے یا ویرنگ میں مسئلہ آئی ہے یا کہیں اور مسئلہ آئی ہے دوستو تین چیزیں ہوتی ہیں چیک کرنے والی جب آپ کا اسی ایم جو ہے وہ ریڈ نہیں کرتا کمپنیکیشن نہیں کرتا سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اس کی ویرنگ چیک کریں اگر آپ کی ویرنگ یا کوئی کرنٹ وغیرہ یا ارث مس ہوگا تو پھر بھی یہ انجن کمپیوٹر کو ریڈ نہیں کرے گا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اگر آپ کی کین ہائی کی اور کین لوگ کی ویر کئی سے ڈسٹرب ہے یا شارٹ ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے جو اسی ایم تک نہیں پہنچ رہی تو پھر بھی آپ کا جو انجن کمپیوٹر ہے اس کو کمپنیکیشن آپ کا یہ سکینر نہیں کرے گا دو وجہ ہوگی اور تیسری وجہ جو ہوتی ہے اگر آپ کا ای سی ایم خراب ہے ای سی ایم کے ایٹرنل کوئی مسئلہ آگیا ہے تو پھر بھی آپ کا کمپنیکیشن نہیں کرے گا یہ تین وجہ ہوتی ہیں یہ تینوں چیزیں آپ سٹیپ بائی سٹیپ چیک کریں سب سے پہلے اس کی وائرنگ چیک کریں کرنٹے ایرتھ چیک کریں اگر وہ پراپر صحیح طریقے سے آ رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کین لوگ کی اور کین ہائی کی وائر چیک کریں وہ اگر آپ کی یہ وہ ڈی ایل سی کنیکٹر تک صحیح بولتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ کی دونوں وائرنگ ٹھیک ہیں تو پھر جو آخری سٹیپ رہ جاتا ہے وہ آپ کا ای سی ایم ہے ای سی ایم خراب ہوگا تو پھر آپ کا کمیونکیشن نہیں کرے گا تو اس گاڑی میں بھی سیم یہی مسئلہ تھا تو گاڑی کا سو چون کرتا ہوں میں یہ گاڑی کا سو چون کرتی ہے میں نے یہ آپ لائٹ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بلنگ کر رہی ہے یہ ہماری سکیوٹی کی لائٹ ہے ایموبلائزر کی جب تک یہ باندھ نہیں ہوگی سو چون کرنے پر اسے باندھونا چاہیے یہ اس طرح بلنگ کرے گی آپ کی گاڑی سٹارٹن نہیں ہوگی تو گاڑی کرنگ کر رہی ہے بٹسٹارٹن نہیں ہو رہی تو وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا سلف مار کے چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے آٹو کاٹ اوف ہوگیا گاڑی سٹارٹن نہیں ہوگی تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا یہ لانچ کے سکینر سے ایکس چار سو کتی پرو وی فائیف اس سے ہم اس کا ای سی ایم کا پروگرام کریں گے لوکل ڈائیگنوز پہ جائیں گے یہاں سے ہم نے ایشیا میں جانا ہے یہاں سے ہم نے ہونڈا میں جانا ہے یہاں سے اس کو اوکے کر دیں گے لوڈنگ ہو رہا ہے تو یہاں سے ہم سولہ پین ڈی ایل سی پہ جائیں گے جپانی گاڑی ہے جپان میں جائیں گے اب یہ بولتا ہے کہ پلیز ویٹ دو سے تین سیکنڈ لگیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ اس نے مارڈل نمبر چیسیز نمبر آٹومیٹک ریڈ کر لیا یہ آپ کے سامنے ہیں اوکے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے جانا ہے یہ یوزڈ سپیشل فنکشن کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کس چیز کی پروگرامنگ کرنی ہے ہم نے کرنی ہے ایمو کی یہ ایمو کی اپشن آگی اس کو ہم سیلیکٹ کر لیں گے اب کمیونکیشن پلیز ویٹ تو یہ تین آپشن آگی ہیں ہم نے فرسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے ایمو بلائزر کو تو یہ اس کا فورس ایمو بلائزر ہے ٹائپ کوڈ ہے زیرو ہی اس کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اوکے یہ اوکے کر دیں گے اب وہ بولتا ہے ایمو بلائزر سیٹ اپ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے آگیا وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے چابی بنانی ہے یہاں آپ نے ایموبلائزر کا جو سمارٹ کی کا کمپیوٹر ہے اس کو چینج کیا ہے یہاں ریپلیس ایسی ایم یہ ترانس میسٹر ریجیسٹیشن ٹھیک ہے ہم نے اس کا ایسی ایم ریپلیس کیا ہے سکیورٹی کی لائٹ بلنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہاں سے ریپلیس ایسی ایم میں چلا جانا کمیونکیشن پلیس ویٹ کمیونکیٹنگ ویڈ دا انجن تو وہ ریڈ کر رہا ہے بولتا ہے پلیس ویٹ بولتا ہے اوف کر دیں سکیورٹی کی لائٹ ہماری اسی طرح بلنگ کر رہی ہے اس کو ہم اوف کر دیں گے یہ اوف کر دیا ٹھیک ہے دوستو اب وہ بولتا ہے کہ اگنیشن سوچ اون کر دیں یہ اون کر دیا تو سیکیورٹی کی لائٹر اس کی باند ہو گئی ہے تو وہ بولتا ہے دار ریسٹریشن آف ای سی ایم پی سی ایم ہے اس بین کمپلیٹ وہ بولتا ہے کہ دوبارہ ہی گنیشن سوچ آن آف کریں یہ آپ کے سامنے ہیں سیکیورٹی کی لائٹر بھی باند ہو ہو گئی آٹومیٹک یہاں سے ہم اس کو آف کر دیں گے تو یہ چیک آل کی دا انچور ایچ ویل سٹارٹ دا انجن مطلب کہ وہ بولتا ہے کہ گاڑی کو سٹارٹ کر کے چیک کریں تو بریک پوش کر دی ہے میں نے تو یہ گاڑی ہماری سٹارٹ ہو گئی الحمدللہ ٹھیک ہے اس کیوٹی کی لائٹ بھی اس کی باند ہو گئی ہے تو مطلب کہ اس کا ایم مبلیزر کا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو گاڑی سٹارٹ ہے یہ ارپی ایم آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو بند کر دیتا ہوں کافی سمان باہر سے کھلا ہو ہے اس لیے زیادہ دیر اس کو سٹارٹ نہیں رکھنا فین کی ویر بھی ساری ٹوٹی ہیں اس کی تو اس پہ میں نے کافی زیادہ ویڈیو بنائی ہیں بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ہے تو سٹیپ بے سٹیپ ساری ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہوں گا آج کی اس ویڈیو میں صرف یہ ہی ہے کہ آپ کو انفرمیشن دی جائے کہ اگر آپ نے ہونڈا میں اسی ایم چین کرنا ہے تو آپ اس کا پروگرام کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم نے اس کو اوکے کر دینا ہے وہ بولتا ہے اگنیشن سوچون کر دیں یہ مکمل ہے اس کا جو پرسیجر ہے یہ پورا کمپلیٹ کرنا ہے اب وہ بولتا ہے دا ٹیسٹر ویل ریجسٹر دا ایمموبلیزر کوڈ انٹو دا ہونڈا سمارٹ کی اسی او یہاں سے اس کو اوکے کر دیں گے کمیونکیٹنگ ویڈ دا انجن ہے گاڑی کا سوچ چون ہے اور سیوٹ کی لائٹ بھی بند ہو گئی ہے تو وہ بولتا ہے دا ریجسٹر اوپ ہونڈا سمارٹ کی ایسیو ہیس بین کمپلیٹ ترن دا اگنیشن سوچ ٹو اوپ تو یہ مکمل چیزیں ساری اس کی جو ہے فالو کرنی ہوتی ہیں پھر آپ کا پروگرام کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہاں سے اس کو اوکے کر دیں گے چیک آل ہونڈا سمارٹ کی دا انشور ایچ ویل سٹارٹ دا انجن اینڈ ٹو لوگ ان لوگ ڈور تو وہ بولتا ہے کہ آپ اس کے ڈور ان لوگ لوگ بھی چیک کر لیں لوگ آپ کا یہاں سے تب بھی کرے گا جب آپ کے سارے ڈور بند ہو گئے تو یہ سب گاڑی میں اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو درہ پریس کرنا بٹن کو تو ابھی بھی کوئی ڈور ٹکی وغیرہ کھلی ہے جس کی ورہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں سے اس کو اوکے کر دیں گے ٹرن دا اگنیشن سوچ اون یہ اون کر دیا یہاں سے اس کو اوکے تو پروگرام الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ایک دفعہ پھر آپ کو سٹارٹ کروا کے چیک کروا دیتا ہوں یہ سٹارٹ ہو گئی یہ بند کر دی تو مطلب کہ اس کا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا دوستو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ